تو دوستوں آج میں آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں دو ہزار پانچ میں آئی ایک امریکن ہورر ڈراما مووی کی سٹوری جس کا نام ہے The Exorcism of Emily Rose یہ مووی ایک سچی گھٹنا پر آدھاری تھا جس کو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی آئی مین آپ یہ سوچیں گے کہ جس کے ساتھ نے یہ ہوا ہوگا اس نے کتنا کچھ سہن کیا ہوگا اس مووی کو ڈاریٹ کیا ہے سکارڈ ڈیریکسن نے اور یہ وہی ڈاریکٹر ہیں جنہوں نے دو ہزار سولہ میں ڈاکٹر سٹرینج کے فرسٹ پارٹ کو بھی ڈاریٹ کیا تھا دوستوں یہ مووی ایمیلی روز نام کی ایک پرزیز لڑکی کے اوپر کیے گئے ایکزورسزم کی کیسٹڈی ہے جو کی ایک ٹرو ایمنٹ سے انسپائرڈ ہے یعنی کہ یہ ریل کہانی سے لوزلی بیزڈ ہے اور اسی چیز کو جانتے ہوئے ہم اس مووی کی کہانی کو دیکھیں گے اور اس کی اصلی کہانی کے بارے میں یہ بات کریں گے تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ آپ کو کافی انٹریسٹنگ فیکٹس اور چیزیں پتہ لگنے والی ہیں اور جن کے ساتھ میں یہ اصل میں ہوا تھا ان کا نام تھا انیلیز مشل حالانکہ اس کے بارے میں ہم انڈ میں ضرور بات کریں گے تو چینل پر نئے ہیں تو اسی طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو کی بہت ہی سنکوچ کرتے ہوئے روز فیملی کے گھر میں آتا ہے اور اس ڈاکٹر کو یہاں پر ایمیلی روز نام کی ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو ایکزامین کرنے کے لیے پولیس والوں نے بلایا ہوتا ہے ڈاکٹر ایمیلی روز کی باڈی کو چیک کر کے روم سے باہر آتا ہے اور روز فیملی کو بتاتا ہے کہ ایمیلی کی ڈیتھ نیچرل طریقے سے نہیں ہوئی ہے اور وہ یہ بولتے ہیں کہ ایکزورسزم کے دوران کی گئی لاپروائی کی وجہ سے ہی ایمیلی اب اس دنیا میں نہیں رہی اب وہاں پر فادر ریچرڈ مور بھی موجود ہوتے ہیں جنہوں نے اس ایکزورسزم کو کیا تھا اور ڈاکٹر کے بیان کے بعد میں وہاں پر موجود پولیس آفیسر فادر ریچرڈ کو ارسٹ کر لیتے ہیں آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں ہر طرف یہ بات فیل جاتی ہے کہ چرچ اور چرچ کے پادری کی لاپروائی کے وجہ سے انیس سال کی معصوم لڑکی یعنی کہ ایمیلی روز کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور جب ایمیلی کو میڈیکل سائنس سے بنی دوائیوں کی ضرورت تھی تب پادری نے اس کی دوائیاں بند کروا کے تنتر ودیہ سے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کری تھی یعنی کہ ایکزورسزم کے ذریعے اب آگے ہم ایک لائرز کے گروپ کو دیکھتے ہیں جو کہ پادری کے کیس پر ایتن تومیس نام کے ایک لائر کو لگاتے ہیں جو کہ ان کے حساب سے پریسٹ کو جیل پہنچانے کے لیے سب سے بڑیا لائر رہے گا اور دوسری طرف چرچ فادر ریچرڈ کی اس ناکامیابی کو اپنے سر نہیں لینا چاہتے تھے اور وہ بچنے کے لیے اس کیس پر ایرن برونر نام کی ایک لائر کو ہائر کرتے ہیں جو کہ اس وقت اپنے کریئر کے ٹاپ پر ہوتی ہے اصل میں چرچ کے عالی ادھکاری فادر مور یعنی کہ فادر ریچرڈ مور کو بچانا نہیں چاہتے تھے وہ بس اتنا چاہتے تھے کہ اس کیس کے دوران چرچ کا نام کورٹ میں استعمالی نہ ہو اور فادر مور کو کورٹ میں کسی قسم کا بھی بیان دینے کا موقع ہی نہ ملے اب یہاں پر کیس شروع ہونے سے پہلے ہی چرچ ایرن برونر کو یہ بات سمجھا دیتا ہے اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برونر فادر ریچرڈ سے ملنے کے لیے جیل میں جاتی ہے اور ایک پرائیوٹ لائر کو دیکھتے ہی فادر ریچرڈ چرچ کے سارے منصوبوں کے بارے میں خود ہی سمجھ جاتے ہیں برونر یہاں پر فادر ریچرڈ کو سجیسٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے گناہ کو قبول کر لیں اور وہ اس کیس کو لڑتے ہوئے ان کی سزا کو کم سے کم کرانے کی کوشش کرے گی مگر فادر ریچرڈ سچائی کے ساتھ اس کیس کو لڑنا چاہتے تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے میرے لیے ایک سرکاری وکیلی ٹھیک رہے گا مگر ایرن برونر کسی بھی طرح اس کیس کو لڑنا چاہتی تھی اور وہ فادر ریچرڈ کو کوپریٹ کرنے کے لیے منا لیتی ہے مگر فادر ریچرڈ اپنی ایک شرط کو رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو سزا سے کوئی بھی ڈر نہیں ہے وہ بس ایمیلی کی پرسنل سٹوری کو کوٹ میں سب کے سامنے سنانا چاہتے ہیں تاکہ دنیا یہ جان سکے کہ اصل میں اس دن ہوا کیا تھا فلال تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایرن برونر فادر ریچرڈ کی بات کو مان لیتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایرن برونر ایمیلی کی موم سے ملتی ہے اور وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی ایمیلی بہت ہی بھاوک اور شانت لڑکی تھی اور ایمیلی کو پہلی بار شیطانی تاکہ دونے اس کے ہوتل میں پکڑا تھا پھر ہم کوٹ کے اندر دونوں لائرز کو کیس کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں ایتن یہاں پر سب سے پہلے جیوری میمبرز کو ایمیلی کی ڈیتھ کی بات کی فوٹو دکھاتا ہے جس میں اس کی حالت بہت ہی بری ہوتی ہے ایتن جیوری میمبرز کو ایموشنل کر کے اپنے پکش میں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ ایک گواہ ڈاکٹر ایڈیت کو پیش کرتا ہے جو کی ایمیلی کی بچپن سے ڈاکٹر ہوتی ہے ڈاکٹر ایڈیت یہ بتاتی ہے کہ ایمیلی بچپن سے ہی بہت کمزور اور بیمار رہنے والی لڑکی تھی اور جس رات اس نے ہوسٹل میں شیطانی طاقت کو پہلی بار محسوس کیا تھا اس نے اس دن ڈاکٹر ایڈیت کو کال کیا تھا اور یہ ساری باتیں بتائی تھی اور پھر ہم اس رات کے سین کو دیکھتے ہیں یہاں پر چھٹیوں کا ٹائم تھا اور ایمیلی کی ساری فرنڈز گھر گئی ہوئی تھی اب رات کے تین بج رہے ہوتے ہیں یعنی کی شیطانی وقت ہوتا ہے اور ایمیلی کی آنکھ کھل جاتی ہے تب ایمیلی کو کچھ جلنے کی بدبو آتی ہے اور وہ چیک کرنے جاتی ہے ہوسٹل کی گیلیری میں لیکن وہاں پر ایمیلی اندھیرے میں کچھ عجیب سا فیل کرتی ہے اور وہ واپس اپنے روم میں آ کر سو جاتی ہے ایمیلی کو پھر سے ایک آواز آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ٹیبل پر پڑا ہوا پین سٹینڈ خودی گر جاتا ہے اور تب ہی کوئی اس کی چادر بھی کھیچ لیتا ہے اور وہ ایک طرح سے ایمیلی کا ریپ کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر ایمیلی فائٹ بیک کرتی ہے اور یہاں پر وہ اپنے آپ کو بچا لیتی ہے اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ میڈیکل سائنس یہاں پر شیطان یا پھر روحانی طاقت جیسی چیزوں پر وشواف نہیں رکھتا ایتن کچھ ایکسپرٹ نیورو ڈاکٹرز کی ٹیم کو کوٹ میں پیش کرتا ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ پروف کر دیتا ہے کہ ایمیلی کی حالت کسی شیطان کی وجہ سے نہیں بلکہ مرگی کی وجہ سے خراب تھی اور صحیح ٹائم پر علاج نام ملنے کے کارن سے یہ بیماری اس کے دماغ پر بھی حاوی ہونے لگی تھی جس کی وجہ سے اسے ترہ ترہ کی چیزیں دکھنے لگی تھی جو کی اصل میں تھی ہی نہیں اب آگے ہم دیکھتے ہیں ایرن برونر ایمیلی کی ایک کالج کے دوست جیسن سے ملتی ہے اور وہ ایرن کو ایک انسیڈنٹ کے بارے میں بتا آتا ہے جب ایمیلی ایک دن کالج میں پڑھ رہی تھی اور اچانک سے ہی اسے ہر آدمی کے اندر شیطان دکھنے لگا تھا اور ایمیلی روتے ہوئے چرچ بھاگتی ہے اس امید میں کہ اسے وہاں پر ایشور سے کوئی مدد مل جائے گی جیسن بھی اس کے پیچھے پیچھے چرچ کی طرف جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایمیلی جیسوس کی مورتی کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور وہ مورتی کو چھونا چاہتی ہے مگر جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھاتی ہے کہ تب ہی اس کی باڈی بہت دردناک طریقے سے بیچ میں سے ہی پیچھے کی اور مر جاتی ہے جیسن ایرن سے کہتا ہے کہ میں نے اس دن جو بھی دیکھا تھا اس کے بعد میں میری ایشور میں آستہ اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی مطلب کہ اس دن اس نے یہ دیکھا کہ ہاں واقعی میں کوئی ایسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے جو کی ایشور سے پرے ہے یعنی کہ اس کی بالکل اپوزٹ ہے اور وہ جیسس کی طرف یعنی کہ گوڑ کی طرف اس کو جانے نہیں دینا چاہتی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ کیس ایرن نے ہاتھ میں لیا ہوتا ہے تب ہی سے اس کے ساتھ بھی رات میں کچھ عجیب سی گڑنائیں ہونے لگتی ہیں ایرن کی بھی آنکھ رات کو تین بجے کھلتی ہے اور وہ کسی چیز کے جلنے کی بدبو کو محسوس کرتی ہے اور جب وہ چیک کرنے کچن میں جاتی ہے تو اسے وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا مگر ایرن وہاں سے ایویل سائے کو محسوس کرتی ہے اصل میں یہاں پر یہ لیڈی ایک ناستک ہوتی ہے اس لیے وہ ان سب باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی اور نہ ہی کسی کو یہ بات بتاتی ہے مگر یہاں پر وہ ایک بات سمجھ جاتی ہے کہ بات جتنی سمپل دکھ رہی ہے وہ اتنی سمپل ہے نہیں اور اب فادر کے کیس کو تھوڑا سا ریسپیکٹ وہ دینے لگتی ہے اور اسے بچانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے یعنی کہ وہ چرچ کے آرڈرز کے اگینسٹ جانے والی تھی اب اگلے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایتن ایک اور نیورو ڈاکٹر کو کوٹ کے اندر لاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایمیلی کی بیماری کے لیے جو گیم بیٹ رول نام کی دوائی چلائی جا رہی تھی اسے چھوڑنے کی وجہ سے ہی ایمیلی کی ڈیتھ ہوئی ہے کیونکہ مرگی کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہوتی کہ اس سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے اور اس دن کی کارروائی یہاں پر ایتن کے پکش میں جاتی ہے اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ گاوہ کے طور پر ایرن ایمیلی کے فادر کو کٹ گرہ میں بلاتی ہے اور اس کے فادر بتاتے ہیں کہ ہوسٹل والے حادثے کے بعد میں ایمیلی گھر پر آ گئی اور یہاں پر دن بتانے لگی لیکن دن بیٹنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی تھی تب انہوں نے فادر ریچرڈ کو اپنے یہاں پر بلایا اور فادر ریچرڈ کی پریئر سے ایمیلی کبھی کبھی نارمل ہو جاتی تھی مگر پھر سے کچھ ٹائم کے بعد میں وہ شیطان کے شکنجے میں واپس آ جاتی مگر یہاں پر کورٹ ایمیلی کے فادر کے اس بیان کو نہیں مانتا کیونکہ وہ دھرم کے اندھ بھکت ہوتے ہیں اور کورٹ صرف سائنٹیفک باتوں کو ہی ماننیتا دیتا ہے پھر ایرن ایک کالج پروفیسر ڈاکٹر سڈیرہ اڈانی کو کٹ گھرے میں بلاتی ہے سڈیرہ ایک شود کرتا ہوتی ہے جنہوں نے دنیا کی بہت سی سبیہتاؤں کی آفٹر لائف تھیوری کے بارے میں عدیان کیا تھا اور وہ اپنے ایکسپیرینس سے ایک بات بتاتی ہے کہ جو بھی یہ شیطانی طاقت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے شکار کرتی ہے جو کہ بہت ہی ایموشنل ہو اور ساتھ ہی مانسک اور شاریدی گروپ سے بہت زیادہ کمزور ہو اور ایمیلی کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ شیطانی طاقت ایمیلی پر اس لیے ہی حاوی ہوئی تھی اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایرن کا اسسٹنٹ اس کے پاس میں آتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اسے پتا چلا ہے کہ فادر ریچرڈ نے جب ایمیلی کے اوپر پہلا ایکزورسزم کیا تھا تب ایک ڈاکٹر بھی وہاں پر تھا پھر ایرن فادر ریچرڈ سے جب یہ بات پوچھتی ہے تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ اصل میں وہ ڈاکٹر پہلے اس کیس سے دور رہنا چاہتے تھے پھر ایرن ڈاکٹر کیٹ رائٹ سے ملتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ جو بھی فادر ریچرڈ کے ساتھ میں ہو رہا ہے وہ اس کے حقدار نہیں ہیں اور وہ ایرن کو ایک ریکارڈر ٹیپ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں پہلے ایکزورسزم کی ریکارڈنگ ہے اور فادر ریچرڈ نے جو بھی کیا ہے وہ ایرن ڈاکٹر کی بھلائی کے لیے ہی کیا تھا اب اگلے دن ایرن ٹیپ ریکارڈر کو یہاں پر ثبوت کے طور پر کورڈ میں پیش کرتی ہے اور اس ریکارڈنگ سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ایرن ڈاکٹر کی ایکزورسزم کے دوران بے کابو ہو گئی تھی اور وہ کھڑکی توڑ کر بھاگ جاتی ہے اور باڑے میں چلی جاتی ہے اب باڑے کے اندر بھی فادر ایکزورسزم چالو رکھتے ہیں اور شیطان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے نام کو بتائے پھر شیطان مجبور ہو کر اپنا نام بتانا شروع کرتے ہیں اور ایمیلی کی باڑی کے اندر دوستوں ایک نہیں دو نہیں بلکہ کل چھے شیطان ہوتے ہیں اور ان میں سے سب سے بڑا شیطان یعنی کہ ان کا دیوتا ہوتا ہے جو کی ہوتا ہے لیوسیفر اور فادر ریچرڈ کو یہاں پر ایکزورسزم روکنا پڑتا ہے یہاں شیطان سے ڈاکٹر کیٹ رائٹ بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اس لیے وہ اس کیس سے دور رہنا چاہتے تھے مگر فادر ریچرڈ کے نیک ارادوں پر آروپ لگنے کے بعد میں وہ گوا بننے کو تیار ہوئے اور ان کی پیشی کے ٹائم وہ کوٹ میں نہیں آتے جو کی کافی شاکنگ تھا ایرن ڈاکٹر کیٹ رائٹ کو ڈھونڈتی ہے اور جب وہ ان سے ملتی ہے تو بہت ہی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اب ڈاکٹر کیٹ رائٹ یہاں پر معافی مانگتے ہیں کہ وہ کوٹ میں نہیں آ پائے اور تب ہی وہ ایک سائے سے ڈر کر بھاگنے لگتے ہیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس سے ان کی موت ہو جاتی ہے اب شام کو ایرن فادر ریچرڈ سے ملتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ ڈاکٹر کیٹ رائٹ اب اس دنیا میں نہیں رہے تب فادر ریچرڈ یہ کہتے ہیں کہ کل مجھے کٹ گھرے میں اپنی بات رکھنے کا ایک موقع دلاؤ پھر فادر یہاں پر ایرن کو ایرن کو ایمیلی کا لکھا ہوا ایک لیٹر دکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے سماج کے سامنے ایمیلی کی آخری پلوں میں ہوئے حادثے کے بارے میں بات کرنی ہے اور یہ لیٹر جو ہے ایمیلی نے اپنی آخری پلوں میں خود لکھا تھا اگلے دن سنوائی میں ایرن فادر ریچرڈ کو بولنے کا موقع دلاتی ہے اور فادر ایمیلی کا خط پڑھنا شروع کرتے ہیں ایمیلی یہ بتاتی ہے کہ پہلے ایکزورسزم کے بعد وہ بہت ہی تھک گئی تھی اور سونے چلی گئی کچھ گھنٹے سونے کے بعد میں اچانک سے اس کی صبح آنکھ کھولی اور اسے باہر سے کچھ آوازیں آتی ہے جیسے کہ کوئی اس کو بلا رہا ہو ایمیلی باہر جاتی ہے اور وہاں پر بہت ہی گناہ کوہرہ ہوتا ہے تبھی اچانک سے ایمیلی کی آتما اس کی باڈی سے الگ ہو جاتی ہے ایمیلی کی آتما اپنی باڈی کو دیکھتی ہے جو کی درد سے بہت ہی تڑپ رہی ہوتی ہے تبھی ایمیلی کو مدر میری کی آواز آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے درد سے انجان نہیں ہوں پھر ایمیلی ان سے پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ مجھے شیطانوں سے مبتی نہیں ملی مدر میری معافی مانگتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ وہ شیطان جہاں پر ہے وہی رہیں گے لیکن اگر تم چاہو تو میرے ساتھ سورگ آ سکتی ہو اور چاہو تو تم اپنے شریر میں واپس بھی جا سکتی ہو جس سے سماج کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آتماؤں کی دنیا ایک سچ ہے اور اتنی سی بات کرنے کے بعد میں ایمیلی اپنے شریر میں واپس جانے کی اچھا ظاہر کرتی ہے اور مدر میری پھر سے ایمیلی کی آتما کو اس کی باڈی میں بھیج دیتی ہیں ایمیلی اپنی خود کی آخری لائنز میں بتاتی ہے کہ وہ اپنے شریر میں واپس کیوں آئی ایمیلی یہ کہتی ہے کہ میرے اس ایکسپیرینس سے دنیا کے لوگ یہ جانیں گے کہ شیطان کا اس دنیا میں ہونا ایک سچائی ہے اور جو لوگ ایشور میں اپنا وشواس نہیں رکھتے وہ میری حالت کو دیکھنے کے بعد میں ایشور کو دوبارہ ماننا شروع کر دیں گے بیان ختم ہونے کے بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایرن جیوری میمبر سے یہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ شیطان اور بھوان ہوتے ہیں یا پھر نہیں کیونکہ وہ ناستک تھی یا تو اس دن ایکزور سلم کے دوران فادر ریچرڈ نے لاپروائی کری ہے یا پھر نہیں اس کو نہیں پتا فادر ریچرڈ کی نالج آدھونک میڈیکل سائنس سے کافی الگ ہے اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ان کے حساب سے سب ٹھیک تھا کیونکہ یہ کیس سمپل نہیں تھا یہ کیس تھا کئی ساری سنبھاؤناوں کا فادر ریچرڈ یہاں پر ایملی کو پہلے دن سے ہی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے فادر ریچرڈ نے بہت کوشش کری کہ ایملی کو وہ ٹھیک کر سکے مگر اس بار حالات ان کے کابو میں نہیں تھے ایرن یہ کہتی ہے کہ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگ فادر ریچرڈ کے ایفرٹس کو ایملی کی موت کا کارن مانتے ہیں یا پھر نہیں اور پھر کچھ ٹائم بعد جیوری میمبر کا جواب جج کے پاس میں آتا ہے اور جیوری میمبر یہاں پر فادر ریچرڈ کو ایملی کی موت کا دوشی ٹھہراتی ہے اب جب جج یہاں پر فادر ریچرڈ کو سزا سنانے والی ہوتی ہے جو کہ دس سال تک ہی ہو سکتی ہے تب ہی ایک جیوری میمبر جج کو ایک سجیشن دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ فادر ریچرڈ نے جو کیس چلنے کے دوران جیل میں دن کاٹے ہیں اسے ہی فادر ریچرڈ کی سزا مانا جائے اور اس بات سے جج بھی سہمت ہو جاتی ہے اور وہ فادر ریچرڈ کو دوشی ماننے کے بعد بھی آج کے دن انہیں بائزت بری کر دیتی ہے پھر مووی کے اینڈنگ سین میں ہم ایک نیرائشن کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایملی کو اب ایک سینٹ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور اس کی قبر اب ایک پویتر ستھان بن جائے گی جہاں پر دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور پریئرز کرتے ہیں اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ سوپر نیچرل ہورر ڈراما مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی ایکزورسزم آف ایملی روز مووی کی کہانی پرسنلی مجھے یہ مووی بہت بڑیا لگی ہے یہاں پر یہ تھوڑی تھوڑی جو چیزیں ہیں وہ کونجرنگ تھری سے ملتی جلتی ہیں لائک وہ کوٹ روم ڈراما والی کہانی بٹ اس مووی کا لیول کافی الگ ہے کیونکہ یہ سچی گھٹنا پر آدھارت ہے اور یہ چیز تو واقعی میں ہوئی تھی اور اس کیس کے چلتے یہاں پر کئی ساری موویز اس طرح کی آرکھی ہیں جو کی اسی کیس پر آدھارت ہیں اور میں دیکھتا ہوں ان سب ہی موویز کو کہ کوئی اچھی لگتی ہے یا پھر نہیں اگر کوئی کافی اچھی ہوگی تو میں اس کو ایکسپلین ضرور کروں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی کوئی مووی اور ایکسپلین کروں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا کیونکہ یہ جو ایکزورسزم والی موویز ہوتی ہیں وہ میری پرسنل فیوریٹ ہیں اب بات کریں یہاں پر ریل کریکٹر کے بارے میں جس کے ساتھ میں یہ ہوا تھا تو ان کا نام تھا یہاں پر اینا ایلیزابیت میشل یعنی کی اینالیز میشل جن کا جنم ہوا تھا 21 سپٹیمبر 1952 میں اور ان کی موت ہوئی تھی 1 جولائی 1976 کو یہ ایک جرمن وومن تھی جن کے 67 ایکزورسزم ہوئے تھے جی ہاں کہا جاتا ہے کہ وہ مل نیوٹریشن کی وجہ سے مری تھی یعنی کہ بھک مری کی وجہ سے ان کو پروپر کھانا وغیرہ نہیں دیا گیا تھا حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک سائکائٹرک ٹریٹمنٹ کی ہسٹری بھی تھی یعنی کہ وہ دماغی روپ سے تھوڑی کمزور تھی اور ان کا اس طرح کا علاج چل رہا تھا جو کی خاص کر یہاں پر ایفیکٹیو نہیں تھا اور جو ان کی مین بیماری تھی وہ تھی اپلیپٹک سائکوسیس بسیکل یہ نروس سسٹم سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہوتی ہے یعنی کہ اس بیماری کے اندر ان کو کافی سارے سیزرز وغیرہ آیا کرتے تھے یعنی کہ جب وہ ماترس سولہ سال کی تھی ان کو کافی سارے سیزرز آیا کرتے تھے اور یہاں پر جو بھی رومن کیتلک پریسٹ تھے ان کو گلٹی فاؤنڈ کرا گیا تھا یعنی کہ نیگلیجی انڈ ہوموسائیڈ کی چلتے اور ان کو چھ مہینے کی جیل ہوئی تھی اور جیسے کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ اس کیس پر کافی ساری موویز بنی ہیں جس میں سے دو تین کافی اچھی ہیں اور میں ان موویز کو بھی ایکسپلین کروں گا جن میں سے ایک مووی کو تو اوارڈ بھی ملا ہے اور اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ جلدی سے جلدی وہ ویڈیو ضرور آئے گی اب دیکھو یہاں پر کچھ بھی ہو لائک یہاں پر نیگلیجی انس تھی یا پھر یہاں پر میل نیوٹریشن ہوا تھا یا پھر سیٹن والا کیس تھا لیکن جو اس بچی کے ساتھ میں ہوا وہ بہت زیادہ غلط ہوا لائک اتنی چھوٹی سی عمر میں چلے جانا ایک بہت دردناک چیز ہوتی ہے پیرنٹس کے لئے تو جو ٹراما یہاں پر انیلیز کی فیملی نے جھیلا ہوگا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا اور اسی وجہ سے یہ کیس اور یہ مووی اور یہ ٹرو سٹوری ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک بن جاتی ہے مطلب کی اس مووی کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے اور بہت زیادہ فیل کریں گے تو آپ کو واقعی میں ایک درد اور بہت زیادہ درد لگے گا کہ واقعی میں کسی کے ساتھ میں ایسا ہوا ہوگا بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اور انفارمیشن انٹریسٹنگ لگی ہوگی بڑیا لگی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا اور کومنٹ کر کر بتانا کہ آپ کو یہ مووی اور ویڈیو کیسی لگی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لئے سٹی کوسٹنی